بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے ایک شخص اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی کو تلخ بنا دیا اجیرن کر دیا میں نے بہت خوش آمتیں کر لی سب کچھ کر لیا مگر ایسا موزی ہے کہ رات دن مجھے تقلیف دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کروں میں تو آجز آ گیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک تدبیر بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سارا سامان گھر کا نکال کر سڑک پر رکھ دو اور سامان کے اوپر بیٹھ جاؤ اور جو کوئی آ کے تم سے پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہو تو کہنا کہ پڑوسی ستاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو اس وقت میں نے گھر چھوڑ دیا ہے چنانچہ لوگ آئے پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا ہے گھر کے موجود ہوتے ہوئے سامان یہاں کیوں رکھا ہے اس نے کہا جی کیا کروں پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے تو جو سنے وہ کہے لانت اس پڑوسی کے اوپر جو آ رہا ہے واقعہ سن رہا ہے لانت کر رہا ہے حتیٰ کہ مدینہ میں صبح سے لے کر شام تک ہزاروں لانتیں اس پر ہوئیں اور لانتوں کی تسبیح پڑی جانے لگیں اس کے پڑوسی کو اتنی لانتان ہو گئی کہ سارا جہان اس کو برا برا کہنے لگ گیا تو وہ تنگ آ کر باہر آیا اور اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے واسطے گھر چل میری زندگی تو تو بہت برباد ہو ہی گئی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد عمر بھر میں کبھی تم کو نہیں ستاؤں گا بلکہ میں تو تیری خدمت کروں گا اللہ کے واسطے جلدی گھر چل تو اب وہ آدمی نقرے میں پڑ گیا میں نہیں جاؤں گا تو مجھے تنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے ماں باپ کی قسم آج کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا اللہ کے لئے گھر چلے جاؤ اللہ کے لئے گھر چلے جاؤ تو خیر اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میرا سمان اندر رکھو اس آدمی نے جلدی جلدی سارے گھر کا سمان اندر رکھا پورے گھر کی اس کی صفائی کی اور خدمت میں آ کر بیٹھ گیا کہ اور بتاؤ میں تمہارے لئے یہ کیا کر سکتا ہوں تو میرے بھائیوں اور دوستوں حق ہوتا ہے اور پڑوسی اچھا ہو تو آپ کی زندگی اچھی ہوتی ہے اور اگر پڑوسی نقارہ ہو اور آپ کو تنگ کرنے والا ہو تو زندگی واقعہ ہی بڑی تنگ ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں ان کی عزت مال اور ان کی ہر ہر قسم کے کام میں مدد کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کی خدمت اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ختم ایمان پر ہو اور زبان پر صرف ایک کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ